تمام ہی چھوٹے موٹے چھبور کالک اور بلی جبان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے پھلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں فائیور کے بارے میں فائیور ایک ایسی فریلانس ویب سائیڈ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ڈیجیٹل سرویس پروائیڈ کی جاتی ہے اور ہر سرویس کے ہائلی سکلڈ لوگ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے 24-7 بیٹھے رہے دیں جیسا کہ اگر آپ نے اپنے لیے پروفیشنل لوگو بنوانا ہو پروفیشنل بینر بنوانا ہو اپنے لیے وائل س آور آرٹسٹ تلاش کرنا ہو اپنے لیے ویڈیو آئیڈیٹر تلاش کرنا ہو آپ نے اپنے لیے تھم نیل بنوانا ہو یا اگر آپ نے اپنے لئے پروفیشنل انٹرو یا آؤٹرو بنوانا ہو تو آپ فائیور کی مدد سے آسانی سے بنوا سکتے ہو تو ابھی جیسا کہ مجھے اپنی ویڈیوز کے لئے ایک ڈیسنٹ سا آؤٹرو چاہیئے تھا تو میں نے فرسٹ افال فائیور کی ویب سائٹ اوپن کی وہاں پر آؤٹرو کے لئے گگ سرچ کی تو وہاں پر میں نے کچھ بندوں سے کانٹیکٹ کیا ان میں سے مجھے ایک بندے کا کام کافی پسند آیا اس کو میں نے اپنی ساری ریکوائرمنٹ شیئر کر کے اس کو آرڈر پلیس کر دیا تو کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے مجھے یہ آؤٹرو بنا کر بھیجا اور یہ کافی مزیدار لگا مجھے اب میں آپ کو فائیور اس لیے ریکومنٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کی مرضی کا کام کیا جاتا ہے اور باہر آپ کسی سے بھی کام کروا ہو تو وہ بندہ آگے سے سو نخرے کرتا ہے یہاں پر آپ سے کوئی بھی نخرے نہیں کرے گا کیونکہ اس بندے کی ریٹنگ آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے آپ کو وہ اچھا کام کر کے دے گا تو آپ اس کو اچھی ریٹنگ دو گے تو اگر آپ نے بھی ایسا آؤٹرو بنوانا ہے یا کوئی بھی ایسی ڈیجیٹل سروس لینی ہے فائیور کی مدد سے تو نیچے لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کرو ریجسٹریشن فری ہے آپ وہاں سے جا کر کوئی بھی ڈیجیٹل سروس لے سکتے ہو ابھی نیچے دیئے گے لنک پر کلک کرو اور فائیور کی سروسز کے مزے لو تو گائز آج سب سے پہلی نیوز ہے ہمارے پاس سٹار انانیمس کے بارے میں جیسے کہ آج کل پب جی کی ٹورنمنٹس اور سکرنس چل رہے ہیں تو جب بھی کسی ٹورنمنٹ کی ویڈیو یوٹیو با لائف جا رہی ہوتی ہے تو جب کوئی پب جی کا بڑا یوٹیوبر کسی دوسرے یوٹیوبر کو کل کرتا ہے تو لائف جایٹ میں دونوں کے فانس کا الگ ہی دنگل دیکھنے کو ملتا ہے اکثر لوگ اپنے فیورٹ پلیئر کی سپورٹ میں دوسرے کو گالیاں دینا تک شروع ہو جاتے ہیں جس پر ریاکٹ کرتے ہوئے سٹار انانیمس نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہا میسیج دینا تھا کہ آج کل میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں کسی ایک پلیئر نے دوسرے پلیئر کو مار دیا یہ صرف میری پرسنلی بات نہیں ہوئی یہ پوری کمیٹی کے بات کر رہا ہوں کہ کسی ایک پلیئر نے دوسرے پلیئر کو مارا تو پھر لوگ نیچے کمیٹ کر رہے تھے اوہ فلان تیرا باپ ہے اوہ فلان تیرا باپ ہے تو کائنڈلی آپ نہ نیچے کچھ بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو بٹی یہ جو لائن ہے نا فلان تیرا باپ ہے اس کو یوز کرنا چھوڑ دو بے شک آپ میرے فالوور ہو میری پبلک ہو کسی کو بھی پسند کرتے ہو اس سے کائنڈ ریکو یہ میری بھائی بہت میں آپ سے گڑ گڑا کر ریکوست کرتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے اسے میرے نمپاک نے بھی سخت ناپسند فرمایا تو یہ ریکوست ہے کہ یہ گارلی ہے گناہ ہے یہ چیز فالو کرنا چھوڑ دو پبلک پلیز سب لوگوں سے ریکوست ہے کوئی بھی کسی کو یہ مت بولے فلان تیرا باپ ہے فلان تیرا باپ ہے کسی کا باپ مت بدلو آپ کچھ اور بھی کامنٹ کر سکتے ہو ہیٹ مت دو بس نیکس نیوز ہے ہمارے پاس ڈکی بھائی کے بارے میں جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈکی بھائی نے ارفان جنیجو کو تھوڑا بہت ایکسپوز کیا تھا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان لمبی کانٹروورسی چلی تھی تو لوگ اب بھی کیوریس ہیں کہ دونوں کا میٹر سالو ہو چکا ہے کہ نہیں تو اس پر جواب دیتے ہوئے ڈکی بھائی نے انسٹرگرام پر بتایا کہ اس کا یعنی کہ ارفان جنیجو کا خود کا موڈ نہیں ہے سلا کرنے کے لیے تو مطلب آپ داگن کی آپس میں سلا نہیں ہوئی ان کا میٹر سالو نہیں ہوا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو نیکس ٹوری ہے ہمارے پاس سنگر بلال سہید کے بارے میں آپ سب نے ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی کہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں بلال سہید ایک کپل کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بلال سہید پر لوگوں نے کافی تنقید کی کہ انہوں نے اس ویڈیو میں لڑکی پر ہاتھ کیوں اٹھایا اور اس کو کیوں مار رہے تھے وہ تو اس پر رییکٹ کرتے ہوئے اور فائٹ کی ریزن بتاتے ہوئے بلال سہید نے اپنے ٹوٹر اور انسٹرگرام پر یہ کہا اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کی ویڈیو بھی شیئر کی جس میں کافی توڑ پھوڑ نظر آ رہی تھی جو بقول بلال سہید کے اسی کپل نے کی تھی جس کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور یہ کافی عرصے سے بلال سہید کو بلیک میل بھی کر رہے تھے اور کافی پنگے بھی لے رہے تھے اور یہ لڑکا بلال سہید کا بھائی بھی بتایا جا رہا ہے اور لڑکی بھی انہی کی رشتہ دار ہے تو اب تک کی ان کی یہی کہانی ہے باقی اگر بلال سہید کی طرف سے اگر کوئی ویڈیو میسج سامنے آیا تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ضرور چیک کے لیجے گا جس کے ساتھ ہی نیکس نیوز ہے ہمارے پاس ایف ایم ریڈیو گیمنگ کے بارے میں تو ایف ایم ریڈیو گیمنگ کے ساتھ ایک پندہ سولہ سال کا لڑکا آن سٹریم آ کر گیم کھیلا کرتا تھا جس کی حالی میں بائک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے تو اس پر رییکٹ کرتے ہوئے ایف ایم ریڈیو گیمنگ نے ایک ویڈیو میسج تمام لوگوں کے لیے شیئر کیا ہے تو چلی مل کر سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا اللہ علیکم ایف ایم ریڈیو گیمنگ کیسی ہے تبیت اچھا آپ لوگوں سے بات کرنی تھی کہ یار وہ میرے سٹریم بھی کلٹک آتا تھا اللہ مغل کے نام سے تو کال اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کائنلی اس کے لیے سارے مغفرت کی دعا کرنا اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اور آپ لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ پلیز یار کم سے کم جب بائک چلاتے ہو باہر جاتے ہو تم بائک تھوڑی آرام سے چلایا کرو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کل اس کا دوست لائف سٹریم پہ آیا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ ایسے ایسے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی گل تو بڑا سن کے دکھ بھی ہوا یار کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں کبھی بھی آ سکتی کسی بھی جگہ بھی آ سکتی ہے وہ آپ لوگوں سے میرا میسج یہی ہے کہ پلیز یار بائک جب چلاتے ہو گاڑی چلاتے ہو تو زیادہ ایفیشنسی نہ ہمارا کرو آرام سے چلائے کرو اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا سوچ لیا کرو جنہوں نے آپ کو جوان کی ہے اس لڑکے کی عمر پندرہ سے سولر سال ہو گئی جس کی ٹیتھ ہوئی ہے تو پلیز آپ سے ایک میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یار پلیز گائیڈی جو انہوں بائک آرام سے چلائے کرو یہ ناوککال لکھے ہو آپ کے ماں باپ کو بھی پیچھے ہونا پڑے تو نیکسٹ نیوز ہے ہمارے پاس فاد دین کے بارے میں تو یوٹیوب کی نئی پولیسیز کی وجہ سے ان کے چینل کریزی پرانکس ٹی وی پر بھی اپلوڈنگ کچھ عرصے کے لیے بین ہو چکی ہے تو اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہوئے فاد دین نے اپنی سٹوریز میں یہ کہا ہیلو برمان ہوپی گازویڈنگ اپنی سٹوریز میں یہ کہا اچھا رائے میں بہت زیادہ غصے میں بہت زیادہ بھی ہوں اور دونوں کی ریزن ایک ہی ہے کہ آر میں نے اپنے چینل سے آٹھ سے دیس ویڈیوز ڈیڈیڈ کی ہیں اور ان کی ریزن یہ تھی کہ مجھے یوٹیوب سے ایک سٹرائک آئی تھی جس کے سے بھی میری اپلوڈنگ بند ہو چکی ہے اور ابھی میں کچھ ٹائم تک اپلوڈنگ کر سکھوں گا ویڈیوز اور ان کی کوئی نئی پولیسی آئی ہے اور اس کو اپلیمنٹ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے اور ہماری کوئی دو دو سال پرانی ویڈیوز کو سٹرائک مار کے اڑا رہے ہیں جب سے آپ نے وہ پولیسی آپ لائے وہ آپ کو تب سے ہی اس کے آگے سے جو ویڈیوز آنے ہیں ان کے پر آپ کو کام کرنے چاہیے انسیڈ اوپ کے آپ جو پرانی ویڈیوزوں سٹرائک مار کے آپ لوگ ڈیلیٹ کر دو تو ابھی میں نے سٹرائک آ چکی ہے اور ابھی میں کچھ ٹائم تک ویڈیوز اپلوڈنگ کر سکھوں گا اور جو میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کیوں ان کے لئے سوری آپ لوگوں کو اب میرے چینل پر تھوڑی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور اب کانٹن بھی اور اب کانٹن بھی تھوڑا چینج کرنا پڑے گا لائک جس طرح کہ پہلے ہم ہائپر پرانک سناتے تھے ویسے نہیں بنائیں گے تھوڑا کم ہائپر ہوں گے لیکن پھر بھی میں ٹرائے کروں گا کہ اس لیول تک بنا سکوں گے تو اگلی اپریٹ ہے حمزہ ابراہیم کے بارے میں جیسا کہ حمزہ ابراہیم کا ایک اپنی لائف پر گانا آنے والا ہے جس کی میوزک ویڈیو کی شوٹنگ اور ایڈیٹنگ عرفان جنے جو کر رہے ہیں تو اب اس سانگ جس کا نام بدل ہے جاتا دیکھ اس کی ریلیز ڈیٹ پی تیہ کر دی گئی ہے اور یہ سانگ ریلیز ہوگا سیوند فیب ٹوٹاوزن ٹوئنٹی ون کو تو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے ہمارے پاس بلال کے بارے میں ان کا دوسرا چینل بلال ایکسٹرا سسپینڈ کر دیا گیا ہے جس پر بلال نے کہا کہ یوٹیوب نے ریزن دی ہے کہ میں کسی کا کانٹنٹ یوز کر رہا ہوں کاپی کر رہا ہوں جس کا نام بلال ہے یار قسم سے یوٹیوب نے آج کل پتہ نہیں کوئی کوئٹا کی نسلی چرس پی لی ہے جو الگی طرح کے نشے میں رہتا ہے کبھی کسی کے چینل ڈی مونٹائز کر رہے ہیں کبھی کسی کے چینل تین سال پرانی ویڈیو پر سسپینڈ ہو رہا ہے تو خیر ہمیں بھی ڈر لگ رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یوٹیوب کوئی پنگا نہ کر لے تو اللہ خیر کرے گا آپ کا پیار رہا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ پرشانی نہیں ہوگی باقی خبری کو آپ انسٹاگرام پر فالو کر لیں وہاں پر وہ نئی نئی اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہے اور اس چینل پر بھی وہ دو سے چار دنوں کے بعد واپس آ جائے گا تو آج تک کے لیے بس اتنی نیوز تھی مجھے پتا ہے آپ کو خبری کی عادت ہوئی بھی ہے تو مجھے ماف کر دیجئے گا خدا پامان مجھے پتا ہے